بسم اللہ الرحمن الرحیم بی کے ڈبلے وائز کے معزز ناظرین السلام علیکم یہ ضمیر فروش ناول کی قسط نمبر پانچ ہے اگر آپ نے قسط نمبر ایک، دو، تین اور چار نہیں دیکھی تو لنکس ڈسکرپشن میں دے دئیے گئے ہیں ملک صاحب ایسی سنگین صورتحال میں آپ کو مذاب کی سوج رہی ہے وہ خفگی امیز لہجے میں بولا آپ جس کسی کی بات کر رہے ہیں نا وہ کوئی عورت ہوتی ہے حاملہ عورت جس کی زجگی سر پر آ جاتی ہے اور یہ تو چاروں گبرو جوان ہیں آپ ان سے بیسے نتائج کی امید تو نہ رکھیں جناب اسی لمحے خاکی چیپ حرکت میں آ گئی یہ اچھا ہوا کہ وہ پیچھے ملنے کی بجائے آگے کی جانب بڑی تھی اگر وہ واپسی کی رہ اختیار کرتی تو اس کے کوئی امکانات تھے کہ ہمارے نیلی فیار ان کی نگاہ میں آ جاتی اور اگر جھنگ سے لہور تک راستے میں کسی حوالے سے ہماری گاڑی کو کوئی اہمیت دی تھی تو اس مرحلے پر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی برحال اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی کوئی مسلحت ضرور پشیدہ ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلحت انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے قطعی ضروری نہیں جبھی بڑے بزرگ اور جہادیدہ تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے میرے اشارے پر گلداد نے احتیاط نیلی فیار کو خاکی لینڈ روور کے پیچھے ڈالا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ میٹرنیٹی ہوم والی بات تو میں نے واقعی مزاکن کہی تھی برحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سکندر شاہ اور سوفیہ کے مشن کا اونٹ کس کر وقت بیٹھتا ہے دیکھتے ہیں جناب گلداد نے موہم سے لہجے میں کہا جب ہماری گاڑی میٹرنیٹی والی کوٹھی کے سامنے سے گزری تو میں نے کوٹھی کے گیٹ کے پہلوں میں لگی نیم پلیٹ کو باغور دیکھا اس تختی پر لکھا تھا سمد حارون سی الیون شادمان کالونی میں نے اس ایڈریس کو اپنی یاد داست میں محفوظ کر لیا اس مرتبہ لینڈ روور نے ہمیں زیادہ زحمت نہیں دی اور ایک دو سڑکوں پر گھومنے کے بعد کینال پارک کی طرف آ گئی پھر ہم نے اسے کینال پارک کی کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہم محدود اور محتاط فاصلہ رکھ کر جیپ کا تاکب کر رہے تھے یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کینال پارک والی متذکرہ کوٹھی کا گیٹ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا جیسے اس کوٹھی کے مکینوں کو پیش کی یہ اطلاع دے دی گئی ہو کہ چند لمحات میں سوفیا اور سکندر شاہ وہاں پہنچنے والے ہیں این ممکن ہے کہ یہ اطلاع نیو لائی میٹرنٹی ہوم والوں نے یہاں پہنچائی ہو ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے برحال جیسے ہی کھا کی جیپ اس کوٹھی میں داخل ہوئی ایک شخص نے گیٹ بند کر دیا وہ شخص اس کوٹھی کا چوکی دار بھی ہو سکتا تھا اور کوئی ادنا سا ملازم بھی ہم لگ بگ دس منٹ تک وہیں کھڑے یہ انتظار کرتے رہے شاید اس کوٹھی سے کوئی برام دھو لیکن ایسا نہیں ہوا جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ سوفیا اور سکندر شاہ رات کا باقی حصہ اس کوٹھی میں گزاریں گے کھل دار نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب اب کیا پروگرام ہے اب اس کوٹھی کے سامنے گزرتے ہوئے گاڑی کو آگے لے چلیں میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا پھر کوئی پروگرام براتے ہیں سوفیا اور سکندر شاہ تو صبح تک کوٹھی سے باہر نہیں نکلیں گے اور ادھر مٹرنٹی ہوم میں داخل ہونے والی چار جوانوں کو بھی صبح سے پہلے باہر لائے جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کھل دار نے میری ہدایت کی تکمیل کر دی کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے وہاں نصب نیم پلیٹ کے مندرجات کو ذہن نشی کر لیا نیم پلیٹ پر کچھ یوں تحریر تھا چیما ہاؤس چوبیس کنال پار چیما ہاؤس سمد حارون نئی زندگی مرکز زچہ و بچہ کا بازاہر حاجی برکت علی رحمت علی سوفیا سکندر شاہ اور ریکروٹنگ بزنس سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا لیکن اس بات کی بھی کوئی کرنٹی نہیں تھی کہ حاجی نے اپنا اور اپنے متعلقین کا درست نام بتایا ہو ہو سکتا ہے ناموں کے بارے میں حاجی نے غلط پیانی سے کام لیا ہو یہ نقطہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل تھا گلداد مختلف شڑکوں سے گھومتے ہوئے نیلی فیار کو نہر کے قریب لے آیا اور ایک درخت کے نیچے روک دیا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی ہم جس چڑک پر کھڑے تھے وہاں تاریخی اور سناٹے کا راج تھا گلداد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ملک صاحب اب بتائیں کیا کرنا ہے ہوں میں نے ایک سانس خارج کی اس وقت میرا ذہن گہری سوچ و بیچار میں مصروف تھا اور میری یہ خاموشی گلداد کی بیتابی میں گرہ قدر اضافہ کر رہی تھی وہ استراری لہجے میں بولا ملک صاحب آسار سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں کوٹھوں میں جانے والے اب صبح سے پہلے باہر قدم نہیں نکالیں گے لہذا ہمیں چاچا کے گھر جا کر سو جانا چاہیے جو بھی ہوگا صبح دیکھا جائے گا لیکن میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا گلداد خان میں نے پور عظم لہجے میں کہا گلداد کے چاچا شکور حسین کا گھر لاہور کے ایک معروف علاقے اچھرا میں تھا گودل صاحب نے بھی مجھے یہی صلحہ دی تھی کہ بوقت ضرورت میں شکور حسین کے گھر پر قیام کر سکتا ہوں لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے جہاں کے جو حالات دیکھے تھے ان کی روشنی میں کسی قیام یا تام کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی یہ بہت ہی غیر یقینی اور انتہائی نازک صورتحال تھی عارف حامد مشتاق اور فرقان کو جس حالت میں شادمان والی کالونی کے اندر لے جایا گیا تھا وہ انتہائی تشویشناک تھی ظاہر ہے ان سے پہلے یہاں پہنچنے والے رفیق اشرف اور جاوید کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ہوگا وہ لوگ بھی نص شبہی کو لاہور میں پہنچے ہوں گے اگر حاجی این کمپنی واقعی بردہ فروشی ایسے مضمون کاروبار میں ملوث تھی تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ ان بردوں کو اس نئی زندگی مرکز زچا و بچہ سے آگے کہیں بھیجا جاتا ہوگا ایک معزز پیشے کی آر میں کیسا گھناؤنگ کھیل کھیلا جا رہا تھا گلداد میری بات سن کر چوکا اور مینی کھیز لہجے میں بولا گویا تو آپ رات ہی رات میں کوئی کاروائی ڈالنا چاہتے ہیں تمہارے صاحب کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا انہوں نے پہلے ہی مجھ پر وحضے کر دیا تھا کہ یہاں آگر مجھے کسی قسم کی کوئی کارکردگی دکھانے کی ضرورت نہیں بلکہ جو بھی صورت حال ہو اس کے بارے میں میں انہیں اگھا کروں وہ اس حصلے میں جو مناسب سمجھیں گے وہی قدم اٹھائیں گے اور وہ بلکل صحیح سوچ رہے تھے وہ میرے افسر ہیں میں اپنے تھانے کے حدود سے بہر کسی نوعیت کی کاروائی کا مجاز نہیں ہوں اور اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کرنا بھی میرے فرائز میں شامع ہے پھر پھر وہ متضب زب آواز میں بولا آپ کوئی کاروائی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور صبح کا انتظار کرنے کا بھی ارادہ نہیں پھر کیا سوچا آپ نے فوری واپسی میں نے غیر متزلزل لہجے میں کہا یعنی ہم واپس چھنگ جائیں گے وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا ابھی اور اسی وقت بلکل میرا یہی مطلب ہے میں نے دو ٹوک انداز میں کہا اگر آپ گاڑی کو دوڑانا جانتے ہیں تو انشاءاللہ سورج تلو ہونے سے پہلے ہم ایس پی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے میں یہاں کی گربر صورتحال فوری طور پر گوندل صاحب کے علمیں لانا چاہتا ہوں تاکہ جب تک چیمہ ہاؤس اور نئی زندگی مرکز زچہ و بچہ کے مکین بیدار ہوں گوندل صاحب لاہور پولیس سے رابطہ کر کے کوئی تسلی پخش کاروائی ڈالنے کا بندوبست کر دیں آپ میری بات تو سمجھ ہی کہے ہوں گے نا خان صاحب اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور بڑی سرد سے نیلی فیاد کو حرکت دیتے ہوئے بولا گاری کو تو صرف ایز لگانے کی ضرورت ہے یہ خود بخود دورنا شروع کر دے گی جلدہ جلد صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں اگلے ہی لبے نیلی فیاد ہوا سے باتے کرنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ہم کینال پارک شادمان کالونی جیل روڈ اور فیروز پور روڈ سے گزر کر شہر سے بہار جانے والے راستے کو ناپنے لگے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم دریائے راوی کا پل عبور کر رہے تھے میں نے گلدہ سے استفسار کیا خان صاحب گاری میں فیول کی کیا پوزیشن ہے یہاں شادرہ ٹاؤن کے قریب ایک ہی پیٹرول پمپ ہے اگر کوئی کمی بیچی ہو تو فوری پوری کر لیں واپسی کے راستے میں کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے اس نے تسلی بخش لہجے میں جواب دیا ملک صاحب گاری کی ٹینکی میں اتنا پیٹرول ہے کہ ہم بہ آسانی جھنگ پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ کے اتمنان کے لیے میں پھر بھی اس پیٹرول پمپ سے ٹینکی فل کروا لیتا ہوں اکلمندی کا تقاضی یہی ہے گلداد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا موت گاہاک اور مصیبت دستک دے کر نہیں آتی یہ انسان کی بے خبری میں شب خون مار کر اس کے اندازوں کی ایسی کم تیسی کر دیتی ہے اس لیے کسی بھی مشن کے دوران ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہم نے مذکورہ فیلنگ سٹیشن سے گاڑی میں پیٹرول بھروایا اور نیلی فیات ویران سنسان سڑک پر تاریخی اور سناٹے کو چیرتے ہوئے جھنگ کی سمت فراتے بھرنے لگی واپسی کی راہ میں ہمارے درمیان زیادہ تر گھمبیر خاموشی ہی حائل رہی اگر کوئی بات ہوئی بھی تو موضوع نیو لائف میٹرنیٹی ہوم اور وہاں پہنچائے جانے والے بخت نگر کے بد بخت چاہ جوانوں تک ہی محدود رہا نیلی فیات گویا جیٹ تیارہ بن گئی تھی جب ہم نے جھنگ کی حدود کو چھوہ تو فجر کی آزانیں ہو رہی تھی ایس پی علی نواز گوندل صاحب کو میں نے سوتے سے جگوایا تو انہیں صورتحال کی سنگینی کا فوراں احساس ہو گیا اس وقت سپیدہ سہر نمود دار ہو رہا تھا وہ مجھے سننے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے میں نے اپنی کارڈ کر دی پوری تفصیل کے ساتھ ان کے گوشت گزار کر دی ان کے چہرے اور آنکھوں میں تشویج کے سائل لمحہ پا لمحہ گہرے ہوتے چلے گئے انہوں نے میری باتوں کو پوری توجہ اور گہری سنجید کی سے سنا میں نے انہیں لاہور میں واقع دونوں مشکوک کوٹھوں کی ساخت رنگ اور ایڈریس سے آگاہ کیا کینال پارک والے چیما ہاؤس اور شادمان والے نیو لائف میڈرنٹی ہوم کا ایڈریس انہوں نے نوٹ کر لیا میں خاموش ہوا تو انہوں نے گھنبیر لہچے میں کہا سفدر حیات تم نے اپنے فرائض سے بڑھ کر کارنامہ انجام دیا ہے اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے سمجھو کہ میں ابھی سے حرکت میں آ گیا ہوں میں پہلی فرصت میں اپنے آفیسر سے رابطہ کر کے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں وہ بھی پورے پس منظر کے ساتھ سر الیون شادمان کالونی کی کوٹھی میں جو چار جوان پہنچائے گئے ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا سفدر حیات تمہیں ان چار افراد کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ان کی حفاظت اور سلامتی اب میری ذمہ داری ہے تینکیو سر میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا سر ان چار نوجوانوں سے پہلے بھی حاجی بخت نگر کے تین لڑکوں کو لہور روانہ کر چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ان کو بھی دیکھ لیں گے وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے تسلی آمی اس لہجے میں بولے تم یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ٹھیک ہے سر میں نے آس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا پھر اتمنان کے لئے پوچھ لیا سر پچھلی ملاقات میں ہمارے درمیان بردہ فروشی کے مضموم کاروبار پر خصی تفصیلی بات ہوئی تھی کہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں زیادہ امکان تو اسی بات کا نظر رہا رہے سفدر حیات اور مینی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولے صحیح صورتحال کا اندازہ لاہور پولیس کی تفتیش کے بعد ہی ہوگا میرے لئے کیا حکم ہے سر میں نے معدبانہ لہجے میں پوچھا تم فوراں اپنے تھانے میں پہنچو وہ فیصلہ کون لہجے میں بولے گلداد تمہیں گاڑی میں تھانے تک پہنچا دے گا حاجی لمبے چوڑے نام پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے موجودہ صورتحال میں حاجی کا پولیس کی دست رس میں رہنا بہت ضروری ہے اور میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ حاجی کو کہیں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ آج شام تک لاہور کی صورتحال بھی واضح ہو جائے گی وہ لمحے بھر کے لئے متوقف ہوئے ایک سانس خارج کی اور میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولے سفدر حیات میں جانتا ہوں تم نے ساری رات بے آرامی میں جاگ کر گزاری ہے تھکن اور نیند میں اس وقت تمہارا برا حال ہوگا لیکن فرائز کا تقاضی یہ ہے کہ تمہیں تھوڑی تکلیف اور اٹھانا ہوگی آپ حکم کریں سر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میں فرض کی راہ میں ہر تکلیف ہر پریشانی جھیلنے کو تیار ہوں مجھے تم سے یہی امید تھی وہ ستائشی لہجے میں بولے صرف اتنا کرو کہ آج کے دن آرام اور نیند کا بائی کارٹ کر دو شام تک تمہیں چاکو چوبند رہنا ہے اوکے سر میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا میں نے مضبوط لہجے میں کہا آپ میری طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں ٹھیک ہے اب تم فوراں یہاں سے روانہ ہو جاؤ گلدہ تمہیں تھانے پہنچا دے گا میں نے ایس پی صاحب کو سلیٹ کیا اور نیلی فیات پہ بیٹھ کر اپنے تھانے واقع نور کوٹ کی طرف روانہ ہو گیا جمعہ خان کو امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی لہو سے واپس لوٹ آوں گا میں نے تھانے میں قدم رکھتے ہی اس سے کہا جمعہ خان جلدی سے ناشتے پانی کا بندو بس کرو ہمیں ابھی ایک اور مشن کے لیے نکلنا ہے کل شام نور کوٹ سے روانہ ہوتے وقت میں نے پیٹ پھر کر کھانا کھا لیا تھا جب سے اب تک کھانے کے دعا پر کچھ بھی پیٹ کے اندر نہیں اترا تھا گزشتہ رات اتنی سنسنی خیز اور تشویشناک تھی کہ کہیں رکھ کر کچھ کھانے پینے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا حوالدار نے الجھن زدہ لہجے میں کہا ملک صاحب خیریت تو ہے نا وہاں لاہور میں کیا حالات ہیں اور ابھی ہمیں کس مشن کے لیے نکلنا ہے جمعہ خان میں نے ٹھہرے ہو لہجے میں کہا لاہور کے حالات اور وہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں میں تمہیں راستے میں تفصیل سے بتاؤں گا فیلحال تم پیٹ پوجا کا انتظام کرو تاکہ پوری توانائی کے ساتھ بخت نگر کا رخ کیا جا سکے بخت نگر اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا مگر کس سلسلے میں حاجی ایرہ وغیرہ کی گرفتاری کے سلسلے میں اوہ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا میں نے اسے مزید کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا اور کھڑے کھڑے ناشتہ لینے کے لیے پھیج دیا اس کام میں اس نے بھی کمال پھورتی کا مظہرہ کیا اور ٹھیک پدرہ مٹ کے بعد وہ ناشتے کے ساتھ واپس لاؤٹایا تھانی کے قریب ہی باس اسٹاپ واقع تھا جہاں کھانے وغیرہ کے بھی دو تین چھوٹے ہوتل تھے لہذا جمعہ خان کو کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کچھ دیر کے بعد میں اور حوالدار جمعہ خان ایک تانگے پر سوار ہو کر بخت نگر کی طرف جا رہے تھے بس اسٹاپ کے سامنے ہی نیم پختہ سڑک کے دوسری جانب تانگہ سٹینڈ تھا حوالدار ناشتے کے ساتھ ہی ایک تانگہ بھی پکڑ لیا تھا مورکورٹ سے بخت نگر پہنچنے کے دوران میں میں نے حوالدار کو ان تمام حالات سے آگاہ کر دیا جنہوں نے اس کے رگ و پہ کو ایک سنسنی خیز تجسس میں جکڑ رکھا تھا میری طرح اس کا بھی یہی خیال تھا کہ حاجی کو فوراں گرفتار کر لینا چاہیے لاہور پولیس اپنی تحقیق اور تفتیش سے جو بھی نتیجہ خز کرے گی اس کی روشن میں حاجی کے گرفتاری عمل میں لانا ضروری ہو جائے گا جمعہ خان کا دھیان بھی میری طرح بردہ فروشی کی طرف جا رہا تھا اور یہ گناہونا کاروبار ایک معزز پیشے کی آر میں ہو رہا تھا میں نے اس میٹرنیٹی ہوم والی کوٹھی کی نیم پلیٹ پر سمدھ حارون کا نام لکھا دیکھا تھا وہ میٹرنیٹی ہوم اگر واقعی کسی سمدھ حارون کا تھا تو پھر اس کا صاف صاف یہی مطلب تھا کہ وہ بھی حاجی این کمپنی کے دھندے کا ایک حصہ تھا برحال اب وہ وقت دور نہیں تھا جب حاجی برکت علی رحمت علی کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی اور میں انکشاف انگیز لمحات کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہا تھا پخت نگر میں جمعہ خان کی سسرال تھی اور وہ وہاں کی ایک ایک گلی سے ایسے ہی واقع تھا جیسے انسان اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے آشنا ہوتا ہے ہمارا تانگہ بخت نگر کی حدود میں داخل ہوا تو جمعہ خان نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب اب کیا حکم ہے وہ تانگے کی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ میں اکمی سیٹ پر موجود تھا وہ چونکہ کوچوان کو گائیڈ کر رہا تھا لہٰذا اس کے استفسار کا مطلب یہی تھا کہ تانگہ کہاں رکوایا جائے وہ دوپہر کا وقت تھا دن کے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تھے لیکن تپش ایسی تھی کہ گویا سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا جمعہ خان امتیاز جٹ نے اپنا جو مکان کرائے پر دے رکھا ہے کیا وہاں تک تانگہ لے جانا ممکن ہے بلکل ممکن ہے جناب وہ اسواد سے سر ہلاتے ہوئے بولا امتیاز جٹ کے مکان کے دروازے تک تانگہ جا سکتا ہے اور تمہارے خیال میں امتیاز جٹ کا قرائے دار اس وقت گھر کے اندر موجود ہوگا کیا مجھے یقین ہے وہ ہمیں گھر ہی میں ملے گا جمعہ خان نے پور بسوک لہجے میں کہا زوہر کی نماز کے لیے وہ لگ بھگ ایک بجے مسجد کی طرف جاتا ہے بس تو پھر ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کون لہجے میں کہا ہم سیدھے اسی کی پاس جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارا تانگہ حاجی برکت علی رحمت علی کی رہشگاہ کے سامنے جا کر رکا ہم دونوں تانگے سے نیچے اترہے حوالدار جمعہ خان اس وقت یونی فارم میں تھا جبکہ میں نے عوامی لباس پہنا ہوا تھا جمعہ خان نے آگے بھر کر دروازے پر دستک دی میں اس سے چند قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں حاجی سیاہ کرتوت کا مکروح چہرہ نمدار ہوا میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا جمعہ خان کی زبان سے نکلنے والے جملے نے مجھے بتا دیا کہ وہ حاجی برکت علی رحمت علی ہی ہے السلام علیکم حاجی صاحب حوالدار نے بڑی عقیدت مندی سے کہا حاجی صاحب نے اس کے سلام کا جواب دینے سے پہلے تنقیدی نظر سے سر تپا میرا جائزہ لیا اور پھر جمعہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا آواز اس کے حلق سے برامت ہوئی تھی وعلیکم السلام حوالدار جی خیریت تو ہے حاجی صاحب میں خادم حسین کا ایک مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جمعہ خان نے سوچی سمجھی سکین کے تحت کہا یہ ساری پلیننگ ناشتے کے دوران ہی ہم نے تیار کر لی تھی جمعہ خان جو بھی کر رہا تھا اس میں میری تائید شامل تھی حاجی نے ایک مرتبہ پھر جائزہ نگاہ سے میری طرف دیکھا اور کہا خادم حسین اسی بندے کا نام ہے نا جی جی ہاں حوالدار نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلائی آپ لوگ اندر آ جائیں مجھے کہتے ہوئے مر گیا ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے حوالدار کی زبانی مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امتیار جٹ کا وہ گھر تین کمروں پر مشتمل تھا دو کمرے اقبی حصے میں بنے ہوئے تھے اور ایک آگے جو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا حاجی ہمیں اسی بیٹھک نماغ کمرے میں لے آیا یہ اچھی بات تھی کہ وہ مجھے تھانہ انچارج کی حیثیت سے پہچان نہیں سکا تھا ورنہ وہ فوراں بدک جاتا اور ہمیں اتنی آسانی سے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیتا حاجی کی عمر کا اندازہ میں نے پچاس کے قریب لگایا وہ صحت مندی کے مروجہ پیمانوں سے کہیں بھڑ کر صحت مند اور توانا تھا اس کے لئے ہٹا کٹا کے الفاظ بھی بے وزن محسوس ہوتے تھے اس کی تونت کسی مٹکے کی مانت بھار کو نکلی ہوئی تھی رنگت گہری ساملی اور خود کو معزز اور نیک ظاہر کرنے کے لئے اس نے خاصی تگڑی داڑی بھی رکھ رکھی تھی دوستو یہ ایک اہم ٹاپک تھا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہاں ہمارے چینل شمیر بی کے ڈیو وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ